اسلام علیکم ویورس میں مید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں ویلوگ دگری کالج کے فن فیر کا اور فن فیر پہ بہت زیادہ رش تھا اور انچوائرمنٹ کم تھی رش بہت زیادہ تھا کیونکہ چھوٹا سا تھا ڈگری کالج اور چولے بھی نہیں تھے بس نورمل تھا ڈریسز بغیرہ کا اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں جیسے برینڈڈ کی فرس کوپی ماسٹر کوپی اس چیز کا سٹول اب ہم آگے آگے اور یہ سٹول تھا سموز سے پکورے رول وغیرہ کا یہ جو آپ چیزیں دیکھیں یہ ٹوٹلی ہینڈ سے تیار ہوئی تھی بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی اور آپ میں جا رہی ہوں واپس اور لوگ ابھی تک آ رہے ہیں اتنی دیر ہو گئی ہے تو میں نے کہا جاتے ہو بھی ویڈیو آپ کو دکھا تھا اور نکلتے نکلتے شام ہو گئی تھی کاپی لیٹ ہو گئی تھی اور ماں مجھے لینے آگے تھے اور اب میں جا رہی ہوں گھر کو اور گھر جا کے میں نے ابھی کھانا بھی بنانا ہے ابھی بہت زیادہ کام ہے گھر جا کے میں نے کچھ آرڈر کیا تھا دراز سے جب میں اپننگ کروں گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے کیا آرڈر کیا تھا دراز سے نائے لگی میں مٹو گا لے رائس اور میں اس میں ہاف کپ آئل لوں گی کرائی میں ڈالوں گی اور اتنا آئل کافی ہے رائس کے لیے اب آئل گرم ہو گیا اب میں ڈارے ایک پیاز بڑا والا اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک پنک نہ ہو جائیں پیاز ہو گئے ہیں پنک اور ساتھ ہی میں ڈال کی لسن چوپ کیا ساتھ ہی گولڈن ہو جائے گا پیاز اور لسن کو مکس کریں کیونکہ لسن کی بھی سمیل مڈنی ہے اس لیے پیاز ہی ہو جائے گا گولڈن پیاز ہو گئے ہیں گولڈن اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں مٹر مٹر ڈال کے مکس کریں اچھے دو منٹ اس کے ساتھ پکائیں پیاز اور لسن اور مٹر کو دو منٹ چھوٹ دیں اچھے سے یہ پکسیں اور دوسری طرف ممہ بنانی چکن کڑائی اب اس کی ریسپی میں کسی اور دن دوں گی ممہ سے لے کے مٹر ہو گئے ہیں اب بیک داری تماتر چھوٹا سا تھا یہ بھی اس کے ساتھ نکس کر لیں اچھے سے اسے بھی دو منٹ پکنے کے لیے چھوٹ دیں مصالوں میں میں نے لیا 2 تی سپون بڑیانی مصالا 1.5 تی سپون ریڈ چینی مرچ اور گرم مصالا اور ساتھ نمک میں نے 1 تی سپون دیا اب سارا ڈالنے لگی ہوں میں مٹروں میں سارا مصالا اور اسے اچھی طرح میں مکس کروں گی کیونکہ جب تک مکس کرتے لیں تو ٹیس اچھا بنتا ہے مصالے اچھے سے مٹر وغیرہ میں مکس ہو جائیں یہ سارا مصالہ اس کے اندر مکس ہو گیا اب میں ڈال دی ہوں ایک گلاس چاول ہیں تو دو گلاس میں پانی جانیں گے اور ایک گلاس میں نے ڈال دی ہے اور اب میں ڈالنے لگی ہوں دوسرا گلاس اس میں تھوڑا سا کم میں اور یہ اس کو ایک پوائل آنے دیں گے اس کے بعد ڈالتے ہیں اس میں چاول دیکھیں ایک پوائل آگے اس میں تو اب ڈالنے لگی ہیں ماما چاول اس میں اور چاول ڈال کے ملتی ہوں سارے چاول وغیرہ ڈال دی ہیں اب تھوڑا سا پانی ڈرائے ہوگا اس کے بعد ہی ہم دم لگائیں گے پانچ منٹ کے لیے پر پہلے پانی ڈرائے چاولوں میں سے یہ دیکھیں پانی ہو گیا ڈرائے اب اسے لگانے لگی دم پانچ منٹ کے بعد ملتی ہوں ہمارے رائس ہیں ریڈی دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے رائس اور اب اسے مزے سے میں کھاؤں گی میں ویڈیو کی اینڈنگ نہیں لے سکی اور ادھر ہو گیا تھا نیکس ٹرے نیکس ٹرے ہم جا رہے تھے لاہور رہنے کے لیے کیونکہ وہ بیپی کو ملنے کے لیے جو ہوئی تھی لاسٹ ہے اور جا کے آپ کو دکھاتے ہیں رستے میں بھی بہت زیادہ فوق تھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور سب کو اللہ تعالی حفظ و مان میں رکھے آمین سو مان اور یہ تھی بیپی جس سے ملنے ہم لاہور گئے تھے ماشاءاللہ سارے کہہ دئیے گا دیتر جاتے ساتھ خالہ نے مگوائی فیش اب ہم فیش کھاتے ہیں اس کے بعد مل گئے فیش کے بعد ہم نے کھایا زمل کے پیتا ہونے کی خوشی میں کیک اور کیک ٹیسٹی تھا بہت زیادہ یہ میں بنانے لگی تھی کریم سیلٹ کیونکہ خالہ لوگوں کو میرے ہاتھ کا بہت زیادہ پسند ہے کریم سیلٹ میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ خالہ کے گھر تھا میں آپ کو ویسے ریسپی بتا دیتی میں نے کیا کیا ڈالا تھا اس میں میں نے کریم ڈالی تھی چینی ڈالی تھی مائنیس تھی فروٹس وغیرہ تھے اور سپیکٹی میکرونی جو تھی اور ساتھ میں نے نمک کالی مرچ ڈالا تھا اور یہی چیزیں ڈالی تھے اور سب کو کریم سیلٹ میں نے ڈال کے دے دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کریم سیلٹ بن ہے آپ کو میں پروپر ڈیسپی بھی کریم سیلٹ کی شیئر کروں گی تھا میری کزن کا بیٹا اور یہ میرے ساتھ کھیر رہا تھا اور اتنی جلدی اس کے اٹیچمنٹ ہو جاتی بچوں کی نہیں ہوتی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیئے گا سب ہم کھائے تھے ڈرائی فروٹس مو پھلی ریفیاں وغیرہ اور ادھر ہی میں ویلوک اینڈ کرتی ہوں ادھر سے ہی نیکس ڈے میں کنٹینیو کروں اسلام علیکم ویورز میں میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے نیکس ڈے ہو گیا تھا اور یہ تھا صبح کا ٹائم اور یہ بھانجا میرے ساتھ سوتا ہے میرے ساتھ اٹھتا ہے اتنی زیادہ میرے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے ماشاءاللہ بولتی ہے اور ادھر تھا شام کا ٹائم پھر ہم لے کا باہر چلتے ہیں آؤٹنگ پہ پھر ہم جائے تھے ایمپوریئر مال ہم نے کہا اسی بانے کچھ شاپنگ وغیرہ بھی کر لیں گے سردیوں وغیرہ بھی اور ادھر ہم ایمپوریئر مال میں اینٹی کر رہے ہیں اور پارکنگ کے لئے گاڑی لگاتے ہیں اس کے پاتھ ہم لوگ اندر چلتے ہیں اندر جا کے آپ کو میں دکھاتی ہوں ہم کیا کیا شاپنگ کرتے ہیں اور کیا کیا نہیں اور ادھر ہم نے ایمپوریئر مال میں اینٹی کر لی مال کے اندر ہم آگے ہیں اور بیو دیکھیں ایمپوریئر مال کا اور اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ اور سب سے پہلے ہم نے جانا ہے ایک ہر ڈیک کے آؤٹلٹ پہ سیل لگی ہوئی ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ہر برینٹس میں جا کے ہم نے ڈریسز وغیرہ لینے ہیں اور آپ کو گھر جا کے دکھائیں گے کون سے ڈریسز لینے ہیں کون سے نہیں ہم لوگوں نے لیے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈریسز وغیرہ ڈریسز وغیرہ لینے ہیں آپ نکل رہے ہیں ہم بائر شاپ سے اور آپ یہ خرچہ کے چیزیں دکھائیں اور پھر ہم آگئے سٹائل لپ پہ شوز وغیرہ دیکھنے ہیں ہم آگئے تھے کھانے کچھ کیونکہ شاپنگ کر کے بھوک لگ گئی تھی اور ہم نے کھانا آرڈر کر دیا اور جب آتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کیا آرڈر کیا ہم نے کھانے میں اور ہم نے مگوایا تھا KFC KFC پہ ڈیل لگی تھی ہم نے وہی مگوایا تھا کیونکہ ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی تھی شوپنگ کے بعد بھوک لگ جاتی ہے اور ہم نے کھانا سٹارٹ کر دیا کھا کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور ادھر ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا اور پھر ہم نکل گئے گھر کو اور گھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا شوپنگ کی میں نے کیا شوپنگ کی اور دیکھتے رہیں میری ویڈیو سبسکرائب میرے چینل اور ادھر آگئے تھے ہم خالہ کے گھر اور یہ ساری ہماری شوپنگ تھی اس میں میرے بھی ٹریسز تھے ماما کے پیتے ہیں خالہ وغیرہ کے پیتے ہیں سب کے ٹریسز میکس تھے یہ نہ سمجھے گا یہ ساری شوپنگ میری اکیلی کی تھی نہیں ادھر میں نکل گئی ہوں خالہ کے گھر سے اپنے گھر لوہر ٹو قصور اور جا کے آپ سے ملتے ہیں ہم میں گھر آگئی تھی ویلوگ بنانے کا میرا زادہ دل نہیں کیا تھا پھر چاچو کے گھر سے مٹھائی آگئی تھی اس میں کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہے زیادہ تر لوگ قصور والے پینیاں وغیرہ ہی بھیجتے پر اس میں تو ہے پتیس کرتیوں کھاتیوں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملیں گے سبسکرائب میشانل لائک شیئر اور کومنٹ